الیکشن ایک رسمی کاروائی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دوزار اٹھارہ کا الیکشن بھی ایک رسمی کاروائی تھی لیکن جب پولنگ ڈے آیا تو اس دن جو توقعات تھی عمران خان صاحب کی وہ پوری نا ہوئی اور پھر اس میں جو ازاد امیدوار ہیں وہ آگے بیچ میں پیپلز پارٹی کو سنگھ میں مگر حامیر صاحب اس دن تو دیکھیں نا کم از کم شیر کا نشان تو تھا نا نہیں میری ذرا بات سن لیں نا جی جی وہ آپ کی بات درست ہے جی آپ کی بات درست ہے لیکن جو دوزار اٹھارہ پہلے ہم کمپیر کرتے تھے جی کہ دوزار چوبیس میں وہی ہوگا جو دوزار اٹھارہ میں ہوا یہی میں یہی بات کرنے لگا تھا لیکن اب ہم وہ کمپیرزن نہیں کر سکتے پہلے ہم تانہ مارتے تھے جی کہ عمران خان بھی دوزار اٹھارہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آیا تو اب نو شریف صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آ رہے ہیں اب ہم وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اب جو دوزار چوبیس میں جو الیکشن ہوگا وہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن کو بہت پیشے چھوڑ گیا ہے وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ الیکشن تھا یہ تو الیکشن ہو گئی نہیں لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آٹھ فروری کو اگر